تو دوستو یہ تھے تمیل ناڈو کے بیٹسمن نارائن جگدیشن حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک کئی بار چرچہ میں آ چکے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ ہم آپ کو اب کیوں بتا رہی ہیں تو اس کے پیچے دو بڑے ریزن ہیں پہلا تو یہ تمیل ناڈو کے جگدیشن نے حالی میں ایک نیا ورڈ ریکورڈ بنایا ہے اے سیرینی کرکیٹ میں 144 گھنٹوں پر 200 صدق ترنگ کی پاری کھیلی ہے جو کی اے سیرینی کرکیٹ میں سب سے زیادہ بیقتیگت اسکور ہے اور دوسری یہ کہ بیجے ہزارے ٹروفی میں نارائن نے لگتار پانچ ستا کیا پاری کھیلی ایسا کرنے والے دنیا کے اگلوتے بیٹسمن بن گئے ہیں بیسے ابھی یہ بیٹسمن چھبی سال کا ہے اور اب پرفومنس انڈین گراؤنڈ پر ایسی ہو تو بیٹسمن کا آئی پیل میں لائیم لائٹ میں آنا تو بنی جاتا ہے پچھلے سال یہ سی ایسی کے ساتھ تھے لیکن اس بار کس کے ساتھ ہیں یہ تو آپ کو اوکشن کے بعد پتر لگی جائے گا کیونکہ حالی میں آئی پیل کی سب سے بڑی فرانچائزی چینے سوپر ٹنگز نے نارائن جگدیشن کو ریلیج کر دیا تھا حالانکہ جگدیشن کی پرفومنس دیکھ کر فرانچائزی کو اپنے کام پر اپسوس ہو رہا ہوگا ہم آپ کو بتا دے جگدیشن اس مہینے ہونے والے منی اوکشن کے لیے اپلند رہیں گے اور مانا جا رہا ہے کہ کئی فرانچائزی انہیں ٹیم میں سامل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جگدیشن اس سال کس فرانچائز کے ساتھ جائیں گے اور ان کی پرفومنس کو لے کر آپ کا کیا ماننا ہے کومنس میں جو لکھے گا اور کسی بھی کیوکیٹ اور آئی پیل سے لیٹ اپ ڈیٹس کے لیے اب جو رہے ٹرینسلر کے ساتھ